سویٹر لینڈ میں بڑے عرصے سے خاموشی تھی جب میں دورے پہ گیا ہوں تو اس وقت ان کا خیال تھا کہ یہاں بڑا مشکل ہے بڑا وسیع رکبہ ملنا اور بڑا مہنگا ہوگا لیکن بارحال ان کو میں لے کے ساتھ نکلا اردگرد کے علاقوں میں میں نے کہتا لاش دیکھتے ہیں جگہیں مختلف جگہیں دیکھیں ان کو بھی ذرا ترہی سی توجہ دلائی تو بارحال ان کو احساس پیدا ہوا گیا ہمیں کچھ کرنا چاہیے کیونکہ موجودہ زیوریق میں جو مسجد ہے وہ اتنی چھوٹی ہے کہ جو اس کا مشن ہا اس ہے اس کے کمرے بھی اتنے چھوٹے چھوٹے ہیں کہ ایک پلنگ آجائے تو کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ہوتی اور مسجد ہی چھوٹی سی ہے اللہ کے فضل سے جماعت اب بڑھ رہی ہے وہاں تو وہاں اب اللہ تعالی نے ذوریق کے ذرا سا باہر تقریبا سات ہزار مربع میٹر پر مشتمل ایک جگہ کے تزمین خریدنے کی توفیق دی جماعت کو جس میں پندرہ کمروں اور دو ہالز پر مشتمل ایک بلڈنگ بھی بنی ہوئی ہے اور ایک ہال اس کا قبلہ روخ ہے جس میں ڈھائی سو گھے قریب نمازی نماز پڑھ سکتے ہیں موجودہ مسجد میں تیس پینتیس نمازی نماز پڑھ سکتے ہیں تو اس میں بہت ساری روکیں بھی راستے میں آئیں لیکن اللہ تعالی نے غیر معمولی نصرت فرماتے ہوئے ساری روکوں کو دور کر دیا بلکہ مولد انجاز لکھتے ہیں کہ ایک پادری نے ہمارے حق میں کونسل کو خط لکھے اور اس علاقے میں جا کر لوگوں کے ایک اجتماع میں ہمارے حق میں بیان دیا کہ میں آپ کو زمانت دیتا ہوں کہ اس جماعت سے آپ کو کوئی شکایت نہیں ہوگی تو پھر جو موجود تھے لوگ کونسل اجلاس بلاتی ہے وہاں پوچھتے ہیں لوگوں سے رائے لیتے ہیں ان میں سے بھی کئی لوگوں نے ہمارے حق میں تقاریر کی تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے بارحال یہاں جگہ مل گئی تو آخر ستمبر دوہزار پانچ میں گزشتہ سال ستمبر میں جب زمین جماعت کے نام ہو گئی تو امارت کی مرومت کا کام ایک فرمک دیا گیا جس کا مالک ایک البانیان مسلمان تھا ہے غیر احمدی مولیوں نے ہر جگہ پہنچتے ہیں نا نیک کام کرنے کے لیے اس پر دباؤ ڈالا کہ احمدیوں کی مسجد تعمیر نہ کرو یہ بہت بڑا گناہ ہے جہنم میں چلے جاؤ گے تم تو اس نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ میں جانتا ہوں کہ احمدی مسلمان ہیں اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر ان کا ایمان ہے موسیقی 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 موسیقی